ہیدربادوالا.کم پر آپ کا استقبال ہے میں سید یاسر آج آپ کو محمد یاسمین کے ریسپی سے ہیدربادی پکی اخنی کی دم مٹن بریانی بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں فرائنگ پان میں تیل ڈالیے جب تیل گرم ہو جائے تب اس میں چار ڈلی باری کٹی ہوئی پیاز ڈالیے بادامی رنگ کا ہونے تک اسے تل لیجئے ایک سوس پین میں چار ٹیبل سپون تیل ڈالیے دیڑھ ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیز ڈالیے اور پندرہ سیکنڈ تک بھنیے ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیے آدھا کلو گوشت کے بڑے پیسز ہڈی کے ساتھ ڈالیے دو ٹی سپون باریک نمک ڈالیے دو ٹی سپون لال مرچ پاورڈر پانچ کچھلی ہوئی سابت ہری مرچیں مٹھی بھر پودینے کے پتے مٹھی بھر کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال کر ایک منٹ تک بھنیے ڈھائی کپ یا تین سو گرام پھیٹا ہوا دہی ڈالیے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر ڈھکن ڈھاپ دیجئے بیس سے تیس منٹ تک دھیمی آج پر پکائیے کہ گوشت گل جائے سات سو پچاس گرام باسمتی چاول دھو کر ان کو آدھے گھنٹے کے لیے بھینگنے کے لیے رکھ دیجئے آدھے گھنٹے بعد ایک پان میں دو لیٹر پانی ڈالیے چار ٹی سپون باریک نمک ڈالچینی کے تین چھوٹے پیسز دو لونگ دو چیری ہوئی سابت الائچی تین تیج پتے ایک ٹی سپون شازیرہ مٹھی بھر کٹا ہوا ہرا دھنیا مٹھی بھر پدینے کے پتے ڈالیے اور ڈھکن ڈھاپ دیجئے جب پانی میں اُبال آ جائے تب اس میں بھیگا ہوا اور پانی نتھارا ہوا چاول ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر ڈھکن ڈھاپ دیجئے بیچ میں ہلاتے رہیے چاول کو آدھا پکا لیجئے اور پانی نتھار کر رکھ لیجئے اب گوش کی طرف جاتے ہیں گوشت گل چکا ہے اس کو تیل چھوٹنے تک بھونیے آج بند کر کے اس میں تین چوتھائی تلی ہوئی پیاز جو ہم نے رکھی تھی اسے پھیلا کر ڈالیے آدھا پکا ہوا چاول اس پر پھیلائیے اس پر مٹھی بر کٹے ہوئے پودینے کے پتے مٹھی بر کٹا ہوا ہرا دھنیا ایک چوتھائی تلی ہوئی پیاز ڈالیے دو ٹیبل سپون اسلی گھی زافران اور کھانے کا آرنج کلر آدھے کب دودھ میں گھلا ہوا ڈالیے ایک نیمبو کا رس ڈالیے ڈھکن کو اچھی طرح سے فکس کیجئے اس کے لیے آٹے کا یا آلومینیم فائل کا استعمال کیجئے میڈیم آنچ پر دو منٹ کے لیے پکائیے اور دھیمی آنچ پر آٹھ سے دس منٹ تک پکائیے پکی اخنی کی دم مٹن بریانی تیار ہے اچھی طرح سے ملا کر نکال لیجئے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوست اور حباب سے شیئر کیجئے اور ہماری ویب سائٹ www.hiderabadwala.com بھی ضرور وزٹ کیجئے